اس لئے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن تو مومن کا آئینہ ہے اور جس طرح آئینہ چہرے کا داگ صرف آئینے دکھانے والے کو دکھاتا ہے پروپیگنڈا نہیں کرتا ڈھولنے بیٹھتا اسے شرمندہ نہیں کرتا رسوہ نہیں کرتا صرف اسے بتاتا ہے تیرے اندر یہ آئیب ہے تو ایمان والا اپنے بھائی کو اس کی آئیب بتاتا ہے اس کی برائی بتاتا ہے اسے نصیت کرتا ہے لیکن شرمندہ نہیں کرتا اسی کو سمجھاتا ہے اور پوری خیرخائی کے ساتھ اور جب بندہ اللہ کے خاطر ایسا کرتا ہے نا میرے عزیزو اللہ کی مدد بھی ہوتی اللہ بھی راضی ہوتے ہیں اللہ رب العزت پھر زبان میں تاثیر بھی پیدا کر دیتے ہیں پھر اس کی یہ نصیت رنگ بھی لاتی ہے پوری خیرخائی کے ساتھ تو ہر گھر کا احتمام ہو ہر شخص اپنے زندگی کا جائزہ لے اپنے خوشیاں اپنے غمیاں اپنا رینسین اپنے اولاد اپنے بچے یہ جو بے فکری ہے یہ جو غفلت ہے یہ جو لا پروائی ہے اور کہ کھلی اللہ کی نافرمانیاں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں یہ بڑا جرم ہے یہ بڑا ظلم ہے اور وہ نوہست یہ ہو رہی ہے کہ اچھے خاصے نیکیوں والے ماحول میں برائیاں حلال اعلانوں نے لگ دی برائیوں سے نظریں بچانا مشکل کانوں کو سب بچانا مشکل حفاظت مشکل ہو گئی ہے تو امر بالمعروف نیہا نیلون کر یہ ایک فریضہ ہے میرے عزیزوں اور ہر مسلمان اپنے اپنے دائرہ کار میں اس کے ذمہ ہیں اس فریضے پر عمل کرنا ذمہ ہے اس کے اولاد ہے ماتحت ہیں ان کی عبادات ہیں ان کے لباس پشاک ہے ان کا رہنسین ہے دنیا کی آگ کے طرف تو میں اپنے بچوں کو دیکھ کر دکھی ہوتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں اور ہونا بھی چاہیے لیکن جس آگ کو قرآن آگ کہتا ہے نار اللہ اللہ کی آگ ما صلق اکم فی سقر جہنم میں پڑا ہے آگ میں پڑا ہے جس کو قرآن آگ کہہ رہا ہے اور میرا بچہ اس طرف دوڑا چل جائے اور مجھے پروائی نہ ہو یہ کونسی اولاد کے طرف خیر خائی ہے یہ کونسی اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہے دنیا کی آگ تو مٹی سے بجھ جائے گی پانی سے بجھ جائے گی اللہ کی اگائی سلگائی آگ تو نہیں بجھے گی پانی آگ مٹی سے وہ تو دلوں کو چھو جائے گی وہ دلوں کو چھو جائے گی تو گناہ ایک آگ ہے اس آگ سے بچانا اپنے ماتہتوں کو اپنے اولاد کو اپنے گھر کو یہ ایک فریضہ ہے یہ ایک فریضہ ہے یہ فرض ہے صرف ایک دو مرتبہ کہہ دینا کافی نہیں اس کے پیچھے بے چین ہوگا اس کے لیے دعائیں کرنی ہوگی اس کے لیے فکر کرنی ہوگی اور خدا نہ خواستہ اگر اس میں گھر کا بڑا کتائی کر بیٹھا تو کل کوئی خشی کی تقریب آئے گی تو وہ اکیلہ رہ جائے گا اور ہوگا وہی جو برائی چانے والے چاہیں گے وہ اکیلہ ہو جائے گا کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا وہ اکیلہ ہی رہ جائے گا کسور کام ہوا برائی جب شروع ہی تھی نہیں ہے اس کو نہیں مٹایا اس لیے کہ جب درخت چھوٹا پودا ہو نا تو اسے اکھارنا آسان ہے لیکن جب وہ بڑا درخت ہو جائے اس کی جڑے پھیل جائے تو پھر تو بڑی منت مانگتا ہے بڑی قربانی مانگتا ہے جب برائی کا آغاز ہو تو اسے مٹانا آسان ہے لیکن جب اس کی جڑے مضبوط ہو جائیں تو پھر تو بڑی حمد کی بات ہے پھر تو بڑی قربانی چاہتا ہے وہ پھر اس کو مٹانا آسان نہیں رہتا تو گھروں میں اور اپنے محولوں میں گناہوں کو جگہ نہ دیں اسے طاقتور نہ بننے دیں یہ ایمان کا تقاضی ہے یہ ایمان کا تقاضی ہے ایمان والا اللہ کی نافرمانی نہیں دے سکتا ہے اللہ کا حکم ٹوٹتے ہوئی نہیں دے سکتا ہے وہ ہاتھ سے روکتا ہے وہ زبان سے روکتا ہے وہ دل سے بے چین اور پریشان ہوتا ہے یہی ایمان کی علامت ہے بڑا عبادت گزار بڑی نیکی ہے کرنے والا پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کا حکم ہے ساری بستی اُلڑ دو فرما ایک تو بڑا نیک ہے اس کا تو ہر لمحہ عبادت میں گزرتا ہے فرما اُلڑ دو اس پوری بستی کو فرما وہ نیک آدمی ہے اس کا تو ہر لمحہ عبادت میں گزرتا ہے فرما ہاں وہ میری نافرمانی دیکھتا ہے اس کے ماتوں پہ بل نہیں آتا وہ میری نافرمانی دیکھتا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس پر بھی یہ بستی اُلڑ دو اتنا بڑا جرم ہے اس کی اتنے بڑی نحوزت ہے اگر واقف اللہ کے حکم کی اس کے دل میں عظمت ہے جس کو یہ خود پورا کر رہا ہے تو اپنے ماتائتوں میں اپنے اولاد میں اس کے کتائی دیکھ کر کیوں پریشان نہیں ہوگا ہاں عادت بن چکی ہے عبادت اور جو چیزیں اس کی عادت میں آگئی ہیں عظمت نہیں ہے عبادت کے طور پر نہیں کر رہا تو پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اولاد کرے نہ کرے تو اللہ تعالی ہم سب کو بھائی نیکی والی زندگی نصیب فرما دے تقوی والی زندگی نصیب فرمائے موسیقی